محترم ناظرین آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نافرمان لڑکا کتا کیسے بد گیا اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک بیوہ عورت کی دو بیٹے تھے زندگی بہت مشکل سے گزر رہی تھی لیکن وہ عورت کبھی بھی روزہ اور نماز نہیں چھوڑتی تھی چاہے گھر میں کچھ ہو نہ ہو سوکی باسی روٹی ہی کیوں نہ ہو یا صرف نمک ہی کیوں نہ ہو اس کا ایک بیٹا تھا بہت ہی اچھا اور نیک ماں کا فرما بردار تھا جبکہ دوسرا بیٹا ماں کا نافرمان تھا اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرمی اور محبت نہیں تھی ایک بار رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا اس عورت نے روزہ رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کو جگایا جو نیک بیٹا تھا وہ فوراں اٹھ گیا لیکن دوسرا بیٹا نہ جاگا جب ماں نے زبردستی اسے اٹھایا تو وہ بولا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کھا کر روزہ رکھوں گا ماں نے کہا کہ کل کی روٹیاں ہیں پانی میں بھگو کر کھا لو کم سے کم روزہ تو گزر ہی جائے گا وہ بولا اب یہ کھانا کھا کر سہری کروں گا مجھے نہیں کھانا یہ باسی روٹی اس کے بعد وہ دوبارہ سو گیا ماں نے دوسرے بیٹے کے ساتھ روزہ رکھ لیا جس نے سبر اور شکر کے ساتھ وہی باسیاں روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا لی اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا اس کا بڑا بیٹا سارا دن وستر پر پڑا سوتا رہا لیکن چھوٹا بائی روزہ رکھ کر بھی اپنے کام پر گیا ماں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی چھوٹا بیٹا کام کی تلاش میں نکلا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اوپر سے سہری میں چند نوالے باسی روٹی کے کھائے تھے اب تو حالت بگڑتی جا رہی تھی لیکن وہ شکوا نہیں کر رہا تھا اسے خیال تھا بس اپنی ماں کا دھونڈنے پر بھی اسے کوئی مزدوری نہیں ملی وہ دکھی ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک دکار نظر آئی جس پر لکھا تھا صرف روزادار ہی یہاں سے مفت سامان لے سکتے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا دکان کے پاس آیا تو وہاں کوئی بھیر بھار مجود نہیں تھی لیکن وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے روشن اور جھگ مگاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا مجھے افتار کا سامان چاہیے وہ ایک اللہ والے تھے آپ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اس سے کچھ نہ پوچھا بلکہ ایک لڑکے کو اشارہ کیا جس نے کھانے پینے کا سامان لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اللہ والے نے کہا کہ یہ ایک دن کا سامان ہے اور یہاں پر ایک ہی دن کا راشن ملتا ہے اس لئے روزانہ یہاں پر آنا پڑے گا شرط یہ ہے کہ روزہ ضرور رکھنا ہوگا روزی کے بغیر یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی اس نے کچھ بھی نہ کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر پر چلا گیا ماں ید یہ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہا کہ یہ سارا سامان بھلا کس نے دیا لڑکے نے بتایا راشتے میں ایک دکان تھی اس سے پہلے تو میں نے اس دکان کو نہیں دیکھا حیرانگی کی بار یہ تھی وہاں پر سامان مفت مل رہا تھا اور وہ بھی صرف روزہ داروں کو مجھے افتاری کا سامان دے دیا گیا کس کی دکان ہے پتہ نہیں پر ایک بزرگ تھے جن کی شخصیت تو بہت پر رونک تھی انہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا میں نے اب تک انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا تم روزہ رکھو گے تب ہی یہ سامان تمہیں ملے گا روزہ نہ رکھنے والوں کو یہ سامان نہیں دیا جاتا یہ سامان صرف روزہ داروں کے لیے ایک توفہ ہے اللہ کا کتنا کرم ہے آج ہم بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے پھر ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر افتار کی تیاری کی جب افتار کی تیاری ہو گئی روزہ کھولنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا تو بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا اور ادھر آ گیا جہاں وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس کی ایسی شکل دیکھ کر ماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا فوراں وضو کر کے آ جا اپنا چہرہ دیکھ کتنا عجیب لگ رہا ہے وہ اپنی ماں کی بات کو نہ ماننے کی بجائے بھڑک اٹھا اس نے ماں سے اونچی آواز میں کہا میری مرضی میں چاہے جیسے بھی رہوں اور پھر وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا ماں نے کہا کہ تھوڑا رک جاؤ روزہ کھلنے والا ہے اس نے کہا مجھے تو بس کھانا کھانا ہے ماں کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود اس نے روزے سے پہلے ہی بھر بھر کر کھانا کھانا شروع کر دیا نہ کوئی احترام نہ کوئی تمیز وہ ایک دن کا کھانا تھا اس نے ماں اور اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا سوائی دو خجوروں کے ماں اور چھوٹے بھائی نے وہی خجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پی لیا چھوٹا بھائی تو اس بات پر بھی راضی تھا لیکن ماں کو بڑا ہی دکھ تھا کہ ایک بیٹا میرا کتنا سادت مند ہے میری باتوں کو ماننے والا ہے اور کتنا نیک ہے اور دوسرا بیٹا کتنا نالائک اوپر سے روزہ بھی نہیں رکھتا چھوٹے بیٹے نے کہا امی کوئی بات نہیں اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے اس کے بعد وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلا اس نے وہی اللہ والے ایک کونے میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے اس نے آگے بھڑھ کر ان کو سلام کیا دعا کی اللہ والے نے کہا لگتا ہے تم نے روزہ افطار نہیں کیا اس نے کہا نہیں میں نے آپ کا دیا ہوا سمان اپنی ماں کو دیا ماں نے مزے سے افطاری بنائی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ والے مسکرانے لگے آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو آپ ایک جگہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے یہاں پر گرم گرم پراتھے بن رہے تھے اللہ والے نے دو پراتھے لیے اور کہا جاؤ اپنی ماں کو کھلاو اور تم بھی کھاؤ وہ نا نا کرتا رہ گیا لیکن آپ نے اسے زبردستی وہ پراتھے دے دیئے وہ اپنی گھر کی طرف چل پڑا ان پراتھوں کو لے کر راستے میں اسے ایک غریب بچہ نظر آیا جس کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی اس کا بہت برا حال تھا وہ زارو کتار رو رہا تھا اور لڑکا ان بچوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا تم کیوں رو رہے ہو وہ بولے ہم بھوکے ہیں ہماری ماں بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ہم مانگ رہے ہیں شاید ہم پر کوئی رحم کر دے ان بچوں کی باتوں کو سن کر اس لڑکے کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس نے وہ پراتھے فوراں انہیں دے دیئے اور کہا اس وقت تو میرے پاس یہ دو پراتھے ہیں اور ان کو اپنی ماں کو بھی کھلاو اور تم بھی کھالو یہ دیکھ کر بچے بڑے خوش ہوئے وہ نماز اور ترہبی پڑھ کر گھر واپس آ گیا سہری کے وقت دونوں ماں بیٹے اٹھے آج بھی اس کی ماں اور اس نے صرف پانی پی کر ہی روزہ رکھا تھا اور بڑا بائی گھوڑے بیچ کر مزے کی نیند سو رہا تھا ماں عبادت میں لگ گئی بیٹا کام کی تلاش میں بہے نکل پڑا اور چلتے چلتے اسی مقام پر پہنچا جہاں پر وہ دکان تھے اس نے دیکھا آج وہ دکان اس جگہ پر موجود نہیں تھی یہ دیکھ کر اسے بڑا تاجب ہوا کہ آخر دکان کل تک تو یہی تھی آج کہاں چلی گئی تھی آج کا روزہ کھولنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس کی ماں نے دو دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ مزدوری کی تلاش میں دوبارہ نکل پڑا لیکن کوئی بھی چھوٹا بٹا سمجھ کر اس کو مزدوری نہیں دے رہا تھا پھر وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا اسے پھر وہی اللہ والے نظر آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا مزدوری ملی یہ سنتے ہی وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگا اور چونک گیا کہ ان کو میری ہر بات کا کیسے پتا چل جاتا ہے وہ بولا نہیں حضرت مزدوری نہیں ملی میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں میری ماں دو دن سے بغیر سہری کے روزہ رکھ رہی ہے اس کے موں سے یہ بات یوں ہی نکل گئی اللہ والے نے کہا کہ اچھا ماں کے لیے پریشان ہو اس نے کہا کہ جی ہاں اپنی فکر نہیں بس ماں کی فکر ہے میری ماں بہت بوڑی ہے وہ کمزور ہو چکی ہے ان کی بہت ہی اچھی عادت ہے میری ماں بہت نیک ہے وہ پانچ وقت کی نمازی ہے اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑ دی انہیں کچھ سہری کے لیے کھانے کو ملے یا نہ ملے اللہ والے کہنے لگے کہ چلو اب سے دوبارہ اس کو اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے کر پہنچے جہاں پر وہ دکان مجود تھی لڑکا وہاں پہنچ کر حیرت سے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا ابھی میں یہاں سے گزرا تھا مجھے یہاں پر دکان نظر نہیں آئی تھی اللہ والے نے کہا اب تو نظر آ گئی نا چلو اس دکان میں بیٹھ جاؤ آج سے یہاں پر تم کام کرو گے اور ہاں تم یہاں سے سہری اور افطاری کا سامان لے کر جانا اب وہ اللہ والے کے ساتھ دکان پر جا کر بیٹھ گیا کام اسے نہیں آتا تھا لیکن اللہ والے نے اسے چند لمحوں میں سارا کام سکھا دیا اس کو خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ اللہ کے یہ کتنے پہنچے ہوئے نیک بندے ہیں جو بھی اس دکان پر افطار کا سامان لینے کے لیے آتا اسے مفت میں دے دیا کرتے تھے بس سوال کیا جاتا روزہ دار ہو کہ نہیں روزہ چور تو نہیں ہونا جو روزہ دار ہوتا اس کو وہ اناج مل جایا کرتا لیکن جو غریب یتیم بیوہ ہوتے ان کو آپ ایسے ہی راشن دے دیا کرتے تھے اسی طرح اس کا دن بہت اچھی طرح سے گزر گیا اثر کی نواز بھی اس نے اللہ والے کے ساتھ ہدا کی اور پھر افطاری کے وقت اس سے پہلے اس سامان لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اللہ والے نے کہا کہ سنو بیٹا جو تمہارا بڑا بھائی ہے جو گھر پر سو رہا ہے نا اس سے کہنا کہ مجھ سے ملے اور پھر اس نے چونک کرن کو دیکھا کہ اس بارے میں میں نے تو کچھ بھی ان کو بتایا نہیں آخر ان کو کیسے پتا چل گیا لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہیں اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت میں کوشش کروں گا کہ وہ میری بات کو مان لے تو اس سے کہنا کہ تم جہاں پر کام کرتے ہو وہاں سے تمہیں ایک خزانہ دیا جائے گا اب تو وہ ضرور آئے گا اس لڑکے نے دل میں کہا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا اپنی ماں کو افطاری کا سامان دیا آج جب بڑا بھائی اس کا افطار کے لیے اٹھا تو اس نے پہلے ہی کی طرح سارا کھانا یعنی ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی حصہ کھانا چاہا لیکن اللہ کے کرم سے وہ کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا وہ کھانا کھاتا چلا جا رہا تھا کھانا کھاتا چلا جا رہا تھا کھانا جتنا تھا اتنا ہی بچا رہا یہاں تک کہ اس کی ماں اور چھوٹے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اتنے دنوں کے بعد ان دونوں ماں بیٹوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا ان لوگوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا لیکن وہ لالچی اور بے حص انسان اس سوچ میں گھم تھا کہ یہ کھانا بھڑتا کیوں جا رہا ہے آخر ختم کیوں نہیں ہوتا اس کے چھوٹے بھائی نے اس کو اس طرح کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کو کہا کہ جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر جو ایک اللہ والے ہیں انہوں نے تمہیں بلایا ہے اس نے کہا کہ کیوں میں کیوں وہاں ان کے پاس جاؤں میں کوئی کام وغیرہ کرنے والا نہیں ہوں وہ کہنے لگا کہ تمہیں کام کے بغیر ایک ایسا خزانہ دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں دیا مجھے بھی نہیں ملا یہ سنتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگی اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے چھوٹا بھائی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا اپنے بھائی کو اس نے ساتھ لیا دکان کی طرف آ گیا اللہ والے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور اس کے بھائی نے اللہ والے سے مل کر کہا جی آپ کو کیا مجھ سے کوئی کام تھا انہوں نے کہا کہ ہاں پہلے میرے ساتھ چلو اور مغرب کی نماز ادا کر لو اس نے کہا کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتا اللہ والے نے کہا کہ تمہیں دولت اور پیسہ چاہیے نہ تو پھر تمہیں نماز تو پڑھنے ہی ہوگی اسی لالچ میں وہ اللہ والے کے ساتھ مسجد میں چلا گیا وہ کافی دیر بعد اس نے نماز پڑھی اور اس کا بھائی دل ہی دل میں یہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ میرے بھائی نے نماز تو پڑھی لیکن دکھلاوے کے لیے اس نے آج مغرب کی نماز ادا کی اس کا بھائی بہت زیادہ سکون میں تھا کہ کم از کم چلو کسی لالچ میں سہی میرے بھائی نے نماز پڑھی تو سہی اللہ والے اسے اپنے ساتھ دکان پر لے آئے اور کہا کہ یہ لو دس درہم یہ اپنی ماں کی اوپر خرچ کرنا یہ سنتے ہی اس کا مو بن گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ماں پر کیوں خرچ کروں یہ تو ویسے ہی میری کمائی کے پیسے ہیں میں کسی پر خرچ کرنے والا نہیں ہوں اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو تو فائدہ مر رہا تھا اس نے جلدی سے وہ پیسے لے لئے اللہ والے نے کہا کہ کل تم ضرور آوگے نا کہنے لگا کہ ہاں میں ضرور آوں گا اللہ والے نے کہا کہ لیکن کل تم روزہ رکھ کرانا تو اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے تمہاری جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی اس نے کہا کہ ہاں میں ضرور آوں گا وہ اپنی گھر کی طرف چل پڑا راستے میں اسے وہی یتیم بچہ جو کی اس کی بہن نظر آئے جو اس کے چھوٹے بھائی کو نظر آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی تمہیں ہمیں پیسے دے سکتے ہو وہ بولا کیوں میں تمہیں پیسے کیوں دوں بچوں نے کہا کہ ہماری ماں بہت بیمار ہے اس کے علاج کے لئے ہمیں پیسے چاہیے اس نے اس بچے کو دھکا مارا اور اس کی بہن کے موں پر ایک چماتا مارا اور کہنے لگا چل یہاں سے ہٹ بڑا آیا پیسے مانگنے والا پہلی بار تو زندگی میں پیسہ ہاتھ میں آیا ہے اور وہ بھی بغیر محنت کے وہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دے دوں وہ بچہ روتا رہا بڑا بھائی اس کو دھتکار کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا رات بار ان کے ساتھ مل کر آیاشی کرتا رہا یہاں پر چھوٹے بھائی نے عشاء کی نماز ادا کی پھر اللہ والے سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی انہوں نے اسے بھی دس درہب دیئے اور کہا کہ تم اپنے گھر لے جاؤ اور جس طرح چاہو استعمال کرو یہاں تک کہ انہوں نے سہری کا سامان بھی اسے دے دیا اس نے چین کی سانس لی کہ اب اس کی ماں کبھی بھوکی نہیں رہے گی بینہ سہری کی اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا اسی راستے میں وہی روتے ہوئے یتیم بچے نظر آئے وہ پریشان ہو کر ان بچوں کے قریب گیا یہ تو وہی بچہ اور اس کی بہن تھی جو اسے پہلے ملے تھے اس نے کہا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو بچہ کہنے لگا کہ بھائی میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں چھوٹے بھائی کے دل میں بہت رحم آیا اس نے فوراں وہ دس درہم نکال لے اور اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیئے اور کہا جاؤ جس سے اپنی ماں کا علاج ہو سکتا ہے کروالو بچے نے اس کو بہت دعائیں دی اور کہا کہ تم ہمیشہ میری مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے روزے کو قبول کرے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز اور عبادت کو قبول کرے تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ تمہیں بہت بڑا انسان بنائے وہ دعائیں لے کر اپنے گھر میں آ گیا اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے کہا کہ ماں آج ہم بغیر سہری کے روزہ نہیں رکھیں گے یہ لو سہری اور افطار دونوں کا سامان لے کر آیا ہوں تم اس کو تیار کر لو اس کے بعد وہ سونے کے لئے چلا گا سہری کے لئے ماں نے اسے جگایا دونوں نے ایک ساتھ مل کر سہری کی اس کا بھائی شراب کے نشے میں دھت رات بر عیاشی کر کے صبح اپنے گھر واپس آیا اس کی ماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی اتنی پاک اور مقدس مہینے میں ایسی گندی اور ناپاک حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ سنتے ہی وہ چیخنے اور چلانے لگا اس نے کہا کہ تم چھپ کرو میں جو چاہوں کروں میرا پیسہ ہے میری زندگی ہے اس کے چھوٹے بھائی نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ حرام کام ہے یہ نہ کیا کرو ویسے بھی کل تم ہی روزہ رکھنا ہے یاد ہے نا کل کی بات اللہ ولے کی بات ایسی مدھوشی کے عالم میں بھی اسے یاد تو آ رہی تھی کہ روزہ رکھنا ہے اور اس کو پیسے ملنے والے ہیں وہ کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں پھر وہ فوراں اندر گیا ہاتھ اور مو دھویا اور آ کر سہری کرنے لگا اس کی نیت روزے کی نہیں تھی نہ اسے روزہ کے کوئی شوق تھا اور نہ ہی اس نے روزہ رکھنا تھا صرف دکھلاوے کے لیے اس نے سہری کھائی اور پھر جا کر سو گیا وہ سارا در بستر پر پڑا رہا جبکہ اس کا چھوٹا بھائی دھن بر کام کرتا رہا لوگوں کی خدمت کرتا رہا اللہ ولے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا اور اس نے ایک وقت کی نماز کو بھی قضا نہ کیا اللہ ولے نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا بھائی آج نہیں آئے گا وہ لڑکا بولا نہیں حضرت ایسا نہیں ہوگا آپ نے بولایا ہے تو ضرور آئے گا اب وہ بڑا بھائی افتاری تک شاید سوتا ہی رہتا ہے لیکن اثر کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھولی جیسے کسی نے دھکا مار کر اسے جھگایا ہو وہ ہر برا کر فوراں سے اٹھ کر بیٹھا اور جلدی سے بھاگتا اور دورتا ہوا اللہ ولے کے پاس آ کر پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ لیجیے میں آ گیا اپنا وعدہ نبھا دیا آپ نے مجھے بولایا تھا نا اللہ ولے نے کہا کہ کیا تمہارا روزہ ہے اس نے کہا کہ جی ہاں میں روزے سے ہوں آپ نے پوچھا سچ بتاؤ کیا تم روزے سے ہو اس نے کہا کہ ہاں آپ پوچھ لیجیے میرے چھوٹے بھائی سے میں نے سہری کی تھی ان کے ساتھ اللہ ولے نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو تم رات بر شراب کے نشے میں دھت رہے جوا کھیلتے رہے حرام کاری کرتے رہے اپنی ماں کے ساتھ بتمیزی بھی کی اور پھر تم دکھلاوے کے لیے سہری کی اور اب آئے ہو دن بر سونے کے بعد اللہ ولے کی باتوں کو سننے کے بعد اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہے تو کہے کیا کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد کہنے لگا کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں یا پھر آج میں نے روزہ نہیں رکھا اللہ ولے نے کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کل تم نے اس یتیم بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی یہاں تک کہ ایک بچی پر تم نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ بولا یہ سراصل الزام ہے اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دیں اس طرح تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہیں اس وقت وہاں بہت سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کئی لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا آخر ہوا کیا ہے چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم نے غلطی کی ہے اس کو مان لو اور یہ کہہ دیکھو ہاں تم نے روزہ نہیں رکھا اپنی غلطی ماننے والا ایک اچھا انسان ہوتا ہے اس نے کہا میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو آخر میں کیوں مانوں اللہ ولے نے کہا بدبخت انسان ہے تو بہت برا آدمی ہے کل تجھے ایک موقع دیا گیا کہ تو اپنی اس غلطی کو اپنے اس گناہ کو صدار لے لیکن تو نے کسی بچے کا دل دکھایا ایک ماں کا دل دکھایا سب سے بڑی بات تو نے روزہ نہیں رکھا اور پھر تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے اپنے جرم پر پشیمان ہونے کی بجائے اتنا اترانے والا جو خود کو ایک مسلمان مانتا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں اللہ ولے نے کہا ایک مسلمان ہو کر تجھے اللہ کا کوئی ڈر نہیں خوف نہیں تو نے ایک گناہ کر کے اپنے لیے تو گھڑا خودا ہی ہے لیکن جس طرح ان یتیم بچوں کے ساتھ تو نے سلوک کیا اس کے لیے تجھے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اس نے کہا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا اللہ ولے نے کہا تو تم خود پوچھ لو ان یتیم بچوں سے یتیم بچہ وہاں پر مجود تھا وہ کب آیا کہاں سے آیا کسی کو کوئی پتہ نہیں بچہ کہنے لگا کہ جی ہاں حضرت اس نے میری بہن کو بھی مارا تھا صرف اس لیے کیونکہ مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے میری ماں مرنے والی تھی لیکن یہ جو نیک لڑکا ہے اس نے میری مدد کی پہلے بھی اس نے مجھے اپنے کھانا دے دیا تھا اس لیے یہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اس کا احنام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا یہ کہہ کر وہ بچہ مسکرانے لگا کہا کہ دیکھا تم نے اس کی ایک مسکراہٹ میں کیا راز چھپا ہے تم نہیں جانتے وہ بڑا پھائی اپنی گلتی پر اب بھی شرمندہ نہیں ہو رہا تھا اس نے نامافی مانگی اس نے کہا کہ میں تمہارے آگے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں اے بڑے انسان تم نے خود ہی مجھے پیسے دینے کی بات کہی تھی تب ہی میں یہاں آیا ہوں اللہ والے کہنے لگے اب بھی وقت ہے سنبھل جا اگر تم ان بچوں سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا تو کہنے لگا کہ بلکل نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ناممکن سی بات ہے ان سب گاؤں والوں کے سامنے تم نے میری بیجتی کی ہے اور میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا وہ اپنے گھر واپس آ گیا اللہ والے نے چھوٹے لڑکے کو سامان دیا اور کہا جاؤ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ روزہ افتار کرو اس کے چھوٹے بھائی نے اللہ والے کو کہا کہ اپنے بھائی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور بچے سے کہا کہ تم بھی اسے معاف کر دو یتیم بچہ کہنے لگا میں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا اپنے گناہ پر جو شرمندہ نہیں ہوتا توبہ کے آنسو نہیں بہاتا اللہ رب العصد اسے ناراض ہوتا ہے اور اسے سزا بھی دیتا ہے چھوٹا بھائی بہت دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا اس نے ماں کو آ کر سارا واقعہ سنایا ماں نے اپنے بھڑے بیٹے سے کہا کہ تُو کیوں نہیں صدرتا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سب سے دعائیں لیا کر دیکھ تیری زندگی بدل جائے گی اور اس طرح تُو بھی خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے وہ ویسے ہی پہلے غصے سے بڑا ہوا تھا اس نے ماں پر فورا ہی ہاتھ اٹھا دیا اور دھارتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تُو میری ماں ہو ہی نہیں سکتی تُو ہمیشہ مجھ سے الٹی بات کرتی ہے یہ دیکھ کر چھوٹے بیٹے کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس کی ماں بھی زاروں کتار رونے لگی دونوں چپ چاپ افتاری کر چکے تھے بیٹا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وہاں پر گیا اسے اللہ والے نظر آئے تو انہیں دیکھتے ہی وہ زور زور سے رونے لگا اللہ والے نے کہا کہ مجھے سب پتا ہے کہ تمہارا بھائی کتنی گہری کھائی میں گھر چکا ہے اب اسے وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد اس چھوٹے لڑکے نے مسجد میں نماز ادا کی عشاء کی نماز پڑھی تراویہ ادا کی جب آپ باہر آئے تو دیکھا دور سے ایک کتہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اللہ والے کے پاس آ کر وہ کتہ آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگا چھوٹے بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے لیکن اللہ والے نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بھڑا بھائی ہے اللہ والے نے کہا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے دنیا میں سزا دی دی گئی اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا کیا میرے کیے ہوئے عمل اس کے کام نہیں آسکتے کیا میری بیوہ ماں کی نیکیاں اس کے کام نہیں آسکتی اللہ والے نے کہا کہ اس نے کل رات اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا اس نے یتیم بچے کی بددوالی اور تم کہتے ہو کوئی اس کو تمہاری اور تمہاری ماں کی نیکیوں کا صلح دے دیا جائے بھائی نے کہا کہ دیکھئے حضرت یہ بہت شرمندہ ہے مجھے پتہ ہے یہ توبہ کر چکا ہے آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اس نے آپ کا بھی دل دکھایا لوگوں کا دل دکھایا اس نے ماں رمضان کی بے حرمتی کی پر جو بھی ہو میری ماں یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی اللہ والے نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ بھی شرم سار ہے اس کے بعد آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو زبان اطافرما یہ انسانوں کی طرح بولنے لگ جائے اللہ والے کی دعا سے اس کو غیب سے ایک طاقت ملی اور اس نے بولنا شروع کر دیا جب وہ بول رہا تھا تو اس کے پاس جو نمازی مجود تھے وہ بھی اس کی باتوں کو سننے لگے کیونکہ پہلی بار اس طرح انہوں نے کسی کتے کو انسانوں کی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے کہا کہ اے لوگوں اس دن تم سب کے سامنے میرا تماشا بنا تھا لیکن اصل میں تماشا بنانے والا تو میں خود ہی تھا ہاں میں معافی مانگتا ہوں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے کے بعد میں شراب خانے میں چلا گیا تھا لیکن وہاں پر جھوا کھیلتے ہوئے میں بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں انسان سے ایک کتہ بن گیا تھا وہاں پر سب لوگ اب میرا مزاق اڑا رہے تھے وہ میرے دوست تو جو کبھی میری تعریف کیا کرتے تھے مجھے پیروں سے مار رہے تھے مجھے بتا رہے تھے کہ اتنی زلط میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سہی پھر مجھے پتا چلا کہ جو کچھ میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہوں وہی تو میرے ساتھ آج ہو رہا ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ کس جرم کی سزا مجھے ملی اس لیے میں آپ سب کے پاس آیا ہوں میرا چھوٹا بھائی سہی کہتا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ استغفار کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اپنے تمام گناہوں کی بس ایک بار دعا کر دے کہ میں پھر سے انسان بن جاؤں اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا سے زیادہ تمہیں دعا لگے گی اس یتین بچے کی جس کو تم نے بہت ستایا بہت تنگ کیا اللہ والے نے اس کو آواز دی وہ فوراں وہاں پہنچ گیا چھوٹے بھائی نے کہا کہ سنو اے پیارے بچے سنو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اس کے چھوٹے بھائی نے تمہاری مدد کی میں اپنے احسان کو نہیں جتا رہا ہوں بس تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرو یہ پھر سے انسان بن جائے لڑکے نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہیں وہ دو پراتھے جس سے میری ماں اور میری بہن کا پیٹ بھرا تھا وہ دس درہم جس سے میں ماں کے لیے دعایں لے کر آیا تھا تمہاری وجہ سے میری ماں اور میری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی تمہاری وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا بھائی جو اس وقت ایک ایسا جانور بن چکا ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے جس کو لوگ مارتے ہیں بھگاتے ہیں دھتکارتے ہیں یہ پھر سے انسان بن جائے اس یتیم بچے کا دعا کرنا تھا کہ وہ بڑا بھائی پھر سے کتے سے انسان بن گیا روتے ہوئے یتیم بچے کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اب صرف میرا چھوٹا بھائی ہی تمہاری مدد نہیں کرے گا بلکہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ پورے خاندان کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں بس مجھے تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری دعائیں چاہیے یہ سنتے ہی وہ یتیم بچہ مسکرانے لگا اللہ والے نے کہا کہ تم نے جو کام کیا اس کے بدلے میں میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں اللہ پاک تم سے راضی ہوا میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خزانہ دیا جائے گا یہ دکان تو اب تمہارے بھائی کی ہو گئی جس سے وہ روزی چلتی رہے گی اور کبھی بھی اس کا دستر خوان خالی نہیں ہوگا لیکن تم کو یہ زمین توفے میں دے دوں گا جس پر اناج اگدہ رہے گا اور وہ اناج کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اللہ والے کا وعدہ پورا ہوا ان دونوں بھائیوں کو اللہ پاک نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ دونوں بھائی مل کر تمام لوگوں کی مدد کرنے لگے اور بھڑے بھائی نے پھر کبھی بھی نماز اور روزوں کو قضا نہ کیا اس نے کبھی بھی روزہ نہ چھوڑا سبحان اللہ محترم ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر بری عادت ہر برے کام ہر غناہ اور روزہ نہ رکھنے والوں سے بچائے آمین اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے